پھر انہوں نے ایک الزام لگایا انہوں نے کہا کہ راوی کو یہاں پر گلتی لگی ہے بخاری کی روایت پر انہوں نے جرہ کی کہا کہ اس کو گلتی لگی ہے اس نے اس کو قولی حدیث بنا دیا جو کہ فیل تھا بھائی اس پر دلیل پیش کرو دعویوں سے بات ثابت نہیں ہوتی چھوٹا مو بڑی بات بخاری پر یہ کہہ دے نا کہ بخاری کے راوی کو گلتی لگی ہے یہ ثابت کرو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے معاملے کی توہین کرتا ہے وہ بدتی ہے وہ بدتی ہے اور مسلمانوں کے رسے سے ہٹ کے چلنے والا ہے اس لیے بخاری کی روایت پر اگر جرہ کی تو یا تو دلیل پیش کرو یا تصریف دے مخ کی بھی بلا خبر ہے کہی بخاری روایت باندی جرہ ہم آیا تھا بلدہ ستاز اخپل مولا دے تحقیق اصلاحی و علم مقالات حافظ زبیر علی زی صاحب تدیس سپن نمبر ایک سو پچاس تھا دے وئی جیسا کی البانی صاحب نے اپنی آخری دور میں بھی سلسلی ضعیفہ کی چودوی جل میں سعی بخاری کی کئی حدیث کو ضعیف و من کر قرار دیا اور رشاد اللہ صلیم کی فاصل بھائی محمد خوبیت آحمد پہ صلاحبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر ہم نے کرنے کے بعد لکھا یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کا نہیں پتا ہمارے سلوی بھائیوں کو بھی بخاری مسلم میں جو مرفوع مستند متصل روایات ہیں ہو صحیح جو اقوال ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے انہوں نے کوئی گرنٹی زعیف بھی ہے زعیب بھی ہے انہیں کوئی گرنٹی زعیف بھی ہے زعیف بھی ہے انہا لاللہ و انہا علیہ رعباتی کے جو اختلاف تین البانی سام کے بارے میں میں نے سنیا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی بارہ نوایتوں کے ساتھ اختلاف تیسے او پر زعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا ہے نہیں کیا ہے وہ مرتے مرتے بھی شیخ حروانی کی جو ہے اس کے امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو زیادہ دیں گئے مرتے مرتے گئے اچھا یہ ثابت کرو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يُحَوِّنُ عَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعُنْ مُتَّبِعُنْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُعْمِنِينَ حجت اللہ البالگا جو بخاری اور مسلم کے معاملے کی توہین کرتا ہے وہ بیدتی ہے وہ بیدتی ہے اور مسلمانوں کے رسے سے ہٹ کے چلنے والا ہے